لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مقام فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مقام حسنین کریمین یعنی کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے بارے میں ایک حدیث شریف آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنزِلِ الْأَرْضَ قَدْ تُقَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ آج رات ایک فرشتہ ایسا زمین پہ اترا ہے کہ آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہ اترا تھا اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے یہ خوشخبری دے سبحان اللہ آپ احتمام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احتمام دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرشتہ جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا وہ اترتا ہے اور اللہ سے اذن مانگ کر اس لیے اترتا ہے کہ میں حضور کو سلام پیش کروں گا اللہ اکبر اور حضور کو بشارت دےوں گا تو یہ وہ اپنے عامال نامے میں لکھوارا ہے حضور کو سلام دینے والا اور حضور کو بشارت دینے والا فرشتہ بن جاؤں اور اب بشارت سنیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمتِ اقدس میں حاضر ہوتا ہے سلام کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے کہ بِعَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ کہ فاطمتِ الزہرہ اہلِ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ اور حسن اور خسین کیا ہیں سیدہ شباب اہلِ الجنہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہے اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے امام نسائی نے روایت کیا ہے اور امام احمد نے مصند امام احمد میں روایت کیا ہے تو صحہ ستہ کی دو کتابوں میں اس کی روایت ملتی ہے امام ترمیزی ترمیزی شریف میں امام نسائی نسائی شریف میں اور پھر امام احمد نے مصند امام احمد میں اس کو روایت کیا ہے اور امام ترمیزی کہتے ہیں وَقَالَ ترمیزی هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ یہ حدیث ہے اس کی اصنات درجہ حسن پر ہے